ہیلو فرینڈ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں لففا گارڈن میں فرینڈ یہ ہے دیسی آملہ کے سیڈز مطلب دو جو ہیں ہمارے وہ والے سیڈز ہیں جو ہمارے مربع آملہ کے اندر سے نکلتے ہیں جس کو ہم بوائل کر لیتے ہیں مطلب اگر آملہ کے فروٹ کو بوائل کر لیں ساتھ شوگر ایڈ کریں تو وہ آملہ کا مربع بن جاتا ہے اور دو ہمارے ایسے سیڈز پوڈز ہیں جو دیسی آملہ یا بنارسی آملہ کے جو فروٹ ہوتے ہیں فریش فروٹ ہوتے ہیں وہاں سے ہم نے نکالیں مطلب چار ہمارے پاس سیڈز پوڈز ہیں اس طرح کے موچھوں والے اس کے سیڈز پوڈز ہوتے ہیں اور اس کے ایک سیڈز پوڈز کے اندر کم سے کم دو سے تین سیڈز ہوتے ہیں اور اگر آپ کو آملہ کے وہ والے فروٹ مل رہے ہیں جو بہت زیادہ پکے ہوئے ہیں گلے ہوئے ہیں تو وہ زیادہ ایڈیل ہوتا ہے اس کے اندر جو فروٹ اور اس کے اندر جو سیڈز ہوتے ہیں وہ بھی مچیور ہوتے ہیں اب ان کو ہم ایک بار کریک کر لیتے ہیں اس کے اندر سے سیڈز سارے نکال لیتے ہیں اس کا جو گروئنگ سیزن ہے وہ کوئی بھی سپیشل نہیں ہے آپ اس کو انڈور گرو کر سکتے ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پوٹس کے اندر جو ڈسپوزیبل ٹری ہوں کپس ہوں ڈسپوزیبل اس طرح کی چیزیں ہوں تو اس کے اندر آپ ایٹ ایٹ کر دیں تو بہت ایزیلی جرمینیٹ ہو جاتے ہیں ایک بار ہم اس کے اب سیڈز نکال لیتے ہیں پھر آپ سے سارا پروسس شیئر کریں گے اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے سیڈز بارڈ ہم نے کریک کر دی ہیں اور ہمارے ٹوٹل چھ سیڈز نکلے ہیں دو سیڈز ایسے تھے جو بہت زیادہ ڈیٹ تھے ڈرائے تھے اب ہمارے چھ سیڈز ہیں ہم اس کو گروہ کرنے جائیں گے آپ نے اس کے سیڈز کو پانی میں سوک نہیں کرنا اس کو ڈریکٹ لگانا ہے بس ایک بار سیڈز کو اچھی طرح واش کر لیں کیونکہ جو مروعہ والے سیڈز ہوتے ہیں وہ اکثر ان کے اندر فنگس لگ جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر کچھ چینی یا کوئی اس طرح کا پلپ رہ جاتا ہے اس میں ہم نے سادہ مٹی یوز کریں بلکل سینڈی سوائل ہے بھل والی مٹی ہے اگر آپ کے بھل والے مٹی نہیں ہیں تو پھر بھی آپ کوئی بھی مٹی یوز کر سکتے ہیں بس آپ نے جو اس میں کیر کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس میں کوکوپیٹ نہیں ڈال لی کوئی کمپوسٹ نہیں ڈال لی کچھ بھی نہیں ڈالنا صرف اور صرف سادہ مٹی لینے کسی بھی پرانے گملے کی مٹی نکال لیں کیونکہ جو پرانے مٹی کی گملے کی مٹی ہوتی ہے اس کے اندر یہ کنفرم ہوتا ہے کہ کوئی فرٹیلائزر نہیں ہے کیونکہ اس کے سیڈز تھوڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں سینسٹیو نہیں ہوتے لیکن پھر بھی اگر فرٹیلائزر ہو تو بہت جلدی پلانٹس جرمنیٹ ہوتے ہی جل جاتے ہیں اب اس کے سیڈز کو ہم ڈائریکٹ لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک بار اچھی طرح زیادہ سا پانی دے دیں گے اور اس کے اوپر ایٹ آئٹ کر کے ہنڈڈ پرسٹ ایٹ کر کے ہم انڈو رکھ دیں گے کسی ونڈو کے سامنے لیکن ایسی جگہ رکھنا ہے جو بہت زیادہ برائٹ ایریا ہونا چاہیے بہت زیادہ بہت زیادہ جس طرح اندھیرہ وہاں نہیں رکھنا ہے اس کو برائٹ ایریا میں رکھنا ہے اب ایک بار اس کے سارے کے سارے سیڈ ڈائریکٹ لگانے لگیں ہمارے پاس چھے سیڈز ہیں اور چھے چھوٹے چھوٹے ہولز بنا لیے ہم نے ایک ہول گے اندر ہم نے ایک سیڈز کو ڈراب کر دینے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح کر کے پٹھیں گے تو اس کے اوپر مٹی آ جائے گی آپ ان سیڈز کو ایک انچ یا آدھا انچ ڈیپ کر کے لگا سکتے ہیں یہ کوئی اتنے سینسیٹیف سیڈ نہیں ہوتے ہیں یہ بہت جلدی جرمنیٹ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی چالیس دن لازمی لگتے ہیں اور آپ نے کوئی اس کی سپیشل کیر نہیں کرنے یہ بلکل ڈھیٹ سیڈ آپ بہت ایزیلی جرمنیٹ ہو جاتے ہیں ہم ایک بار سارے کے سارے اپنے سیڈز لگانے جا رہے ہیں سیڈز ہمارے ڈریکٹ لگ چکے ہیں ایک بار اس کو پانی دینے لگا ہم نے جون کیا جی ایک طریقہ ہم نے یہ ٹیگ لگا دیا اب فرسٹ ٹائم آپ نے اس کو تھوڑا سا پانی دینے لیکن پانی اس طریقے سے دینے کہ آپ کے سیڈز جو ہیں پانی کے اوپر فلوٹ کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے اب ایک بار ہم اس کو پانی دیتی ہیں پھر اس کو اے ٹائٹ کر کے روم میں ہی رکھ دیتی ہیں لیکن میں اس کو ونڈو کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو بہت زیادہ برائٹ ہے اور وہاں پہ ایک سے دو گھنٹے کی دھو پھل کی آ پی جاتی ہے فرسٹ ٹائم آپ نے اتنا زیادہ پانی دینا ہے کہ جو آپ کا یہ جو کپ ہے ڈسپوزیبل ٹری ہے اس کے ہاف تک معسچر چلا جانا چاہیے یہ دیکھیں یہاں تک اگر معسچر جائے گا تو ہمارا ایک سے آدھا ہنچ سیڈ ڈیپ لگا ہوئے تو اس کو بہت جلدی معسچر ملے گا بہت زیادہ اس کو ہمیڈیٹی کا معسچر کا لیول ملے گا اور بہت جلدی جرمنیٹ ہو جائے گا ہم نے پہلے بھی عاملہ کو چھے سے سات دفعہ سیڈ سے جرمنیٹ کی ہے اور اب ہم پورا پروسس یہ سٹیپ با سٹیپ کرنے جا رہے ہیں اس لئے ویڈیو تھوڑی لیندھی ہو سکتی ہے آپ ضرور ساری واج کرنا اور اب ہم اس کا ویڈ کرتے ہیں اس کو ہم ایک بار ایٹ آئٹ کرنے لگیں اگر ایٹ آئٹ ہنڈر پرسنٹ ہو جائے تب بھی بہتر ہے اگر ففٹی ایٹی پرسنٹ ہو جائے پھر بھی بہتر ہے اب ہم اس کا ویڈ کریں گے پھر آپ سے اس کی اپ ڈیٹ شیئر کریں گے اور آج بیس دن ہو گئے ہیں بیس دن کے بعد ہمارا ایک سیڈ جرمنیٹ ہو رہا ہے اور فیزیکلی بھی ہمیں فیل ہو رہا ہے اور ہم نے اس کو ہنڈر پرسنٹ ایٹ آئٹ رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے مویسٹر کا لیول بہت زیادہ ہو گیا تھا اور اس کو آپ نے تھوڑا سا مویسٹ رکھنا ہے بہت زیادہ جو ہمارے پوٹ کی ڈسپوزیبل ٹرے کی مٹی کو آپ نے ڈرائے کبھی بھی نہیں ہونے دنے اس کو ہلکہ ہلکہ مویسٹ رکھنا ہے لیکن بہت زیادہ اوور وٹنگ نہیں کرنی ہے کیونکہ ہمارے سیڈز بھی گل جائیں گی ابھی ہمارا ایک سیڈز جرمنیٹ ہونے والا ہے ہو سکتا ہے پانچ چھے چھے دن کے بعد یہ بلکل اوپر کو اپنا پیک اٹھا لے گا ابھی ہم اس کا مزید ویٹ کرتے ہیں اور بہت اچھا پروسس جا رہا ہے ابھی تک ہمارا آج پورے ففٹی ٹو ڈیز ہو چکے ہیں اور ابھی تک ہمارے دو پلانٹ جو ہیں وہ چار سے پانچ انچ کی ہو گئے ہیں اگر ہم غور سے چیک کریں تو ہمارا ایک اور سیڈ جرمنیٹ ہونے والا ہے اور ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بھی ہمارا ایک اور سیڈ جرمنیٹ ہو رہا ہے ہم نے ٹوٹل چھے سے سات سیڈ لگایا تھے جس میں سے ابھی تک ہمارے دو سیڈ اچھے سے جرمنیٹ ہوئے اور دو سیڈ ابھی جرمنیشن کے پروسس سے گزر رہے ہیں مطلب یہ بھی دو سے چار یا میکسیمم دس دن تک جرمنیٹ ہو جائیں گے چھوٹے چھوٹے دیکھ لیں ہیلتھی سے اوپر لیوز آگئے ہیں اور کلر بھی ان کا بہت زبردست ہے مطلب یہ بلکل ہیلتھی ہماری سیڈ لنگ تیار ہو رہی ہے اور اگر یہاں سے ہم اس کی روٹس چیک کریں تو ابھی تک کچھ نظر نہیں آرہا مطلب ابھی ان کی گروت بہت تھوڑی ہوئی ہے ابھی ہم ان کا اور ویٹ کرتے ہیں اور پھر آپ سے اس کی اپ ڈیٹ بھی شیئر کریں گے اور اس کو ہم نے ونڈو کے سامنے رکھ دیا جہاں پہ فلٹرڈ ہو کے تھوڑی سی سن لائٹ آتی ہے دو سے تین گھنٹے کی پانی ہم ان کو تھوڑا سا دے رہے ہیں بس جو ہم نے پوٹ کی سوائل ہے اس کو ہلکا سا موائسٹر کھا ہوئے کوئی اتنا خاص فٹی لائزر بھی نہیں دے رہے ہیں اور شاورنگ کے اوپر ایک سے دو بار دن میں کر دیتے ہیں اور پانی ایک ایک بار اس کو ہلکا سا شاور کر دیتے ہیں اور بلکل پرفیکٹ گروہ کر رہے ہیں اور آپ ہمارے دوسرے چینل لاؤ ورنڈ پیس کو ضرور سبسکرائب کریں اس میں آپ کو بہت اچھی اور موٹیویشنل ویڈیوز ملیں گی آپ ایک بار ویڈیوز کو دیکھیں آپ ویڈیوز کے دیوانے ہو جائیں گی اور اس کے اوپر بہت زیادہ اسلامی ہسٹری کے اوپر اور موٹیویشنل ویڈیوز بہت زیادہ ہیں جو ہمارے فالوئرز ہیں سبسکرائبرز ہیں وہ ایک بار چینل کو ضرور وزٹ کریں ڈسکرپشن میں ان کا لنک میں لیں گا آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈیلی بیسیز میں اس کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں اور آپ ضرور انجوائے کریں گے بہت ہی اچھا چینل ہے آج پورے اٹھے فائیو ڈیز ہو چکے ہیں اور ہم نے ایک چھے دو ہزار بیس کو عملہ کی سیڈ لگائے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک جو پلانٹ ہے وہ میکسیمم میکسیمم ہائٹ پہ چلا گیا اور بالکل زبردست کرو ہو رہا ہے اور ہمارا دوسرا سیڈ اور تیسرا سیڈ اور چوتھا سیڈ بھی جرمنیٹ ہوئے تھے لیکن ابھی تک ہمارے صرف اور صرف دو سیڈ سروائیو کر چکے ہیں اور تیسرا سیڈ یہ دیکھیں یہاں سے جرمنیٹ ہوا تھا لیکن تھوڑے سے دو تین دن کے بعد وہ بالکل آلموسٹ آئی ہوا تھا اور ہمارا ایک پلانٹ تھا یہاں پہ دیکھیں کتنا بڑا پلانٹ ہوا تھا یہ اس کے ساتھ ہی جرمنیٹ ہوا تھا یہ اس کی دیکھ لئے ڈیڈ بوڈی ہے اس کو پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہو گیا بغیر کسی وجہ کہ یہ ہمارا ڈرائے ہو گیا اور ابھی اس کی کوئی اتنی زیادہ روٹس بنی نہیں ہے وہ بھی میں چیک کر رہا تھا اور آملہ کو آپ زیادہ سی زیادہ دھوپ میں گروہ کیا اگر یہ مطلب فلڈ سنلائٹ چاہیے ہوتی ہے اور اس کو پانی بہت کم دینا ہوتا ہے آپ اس کو ہمیشہ کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں آپ جو نرسری سے گرافٹڈ پلانٹ لیتے ہیں وہ میکسیمم دو سال لیتا ہے فروٹنگ میں جانے میں بے شک اس کی ہائٹ دس فٹ ہو بارہ فٹ ہو یا میکسیمم چھ ساتھ فٹ کا بھی اگر پلانٹ ہو تو اس کے اوپر فروٹنگ ضرور چروع ہو جاتی ہے اگر وہ گرافٹڈ ہو اور کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ بنارسی حملہ لیا کریں بنارسی حملہ کی کافی ساری نشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہم ویڈیو میں ڈسکرائب کریں گے آپ کے ساتھ اور آپ اس کو کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اس کی ائر لیئرنگ بھی ہو سکتی ہے ائر لیئرنگ میں تھوڑے سے مسئلے ہوتے ہیں لیکن کوشش کیا کریں اگر آپ نرسری سے لے رہے ہیں تو گرافٹڈ پلانٹ لیں اور اگر آپ نے سیڈ سے گروہ کی ہے پھر اس کو بہت ٹائم لگتا ہے دس سے بارہ سال لگتے ہیں فروٹنگ میں آنے میں کوشش کیا کریں کہ آپ گرافٹڈ پلانٹ لے لیا کریں تو وہ بہت بہتر رہتا ہے اور آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں اور بھی ہم آملہ ریٹھا اخروٹ اور ہمارے بادام کے پلانٹس بہت ساری ہم ویڈیوز بناتے ہیں آپ ساری دیکھا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو